ایس ایو تلنگانہ کی دروزہ عظیم شاہن ریاستی کانفرنس 22 اور 23 اککوبر کو نمائش گرانڈ نام پلی پر مناخد ہوگی کانفرنس میں مختلف متوازی سیشن عوام الناس سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنازیشن آف انڈیا حلق تلنگانہ کی جانب سے آج پریس میٹ کا انعقاد عمل میں لائیا گیا جس میں ایس ایو کے ذمہ داران نے میڈیا نمائندوں کے سامنے ایس ایو کی دور ازدار ریاستی کانفرنس کی تفصیلات پیش کی واضح رہے کہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنازیشن آف انڈیا کے چالیس سالہ سفر کی تکمیل پر ملک بھر میں توسیر سرگرمیان جام دی جا رہی ہیں اسی تناظر میں ریاست کے تقریباً تمام ازلہ میں دلے و سٹی کانفرنس مناخد ہوئے جس میں عوام الناس بالخصوص طلبہ و نوجوانوں کی بڑی تعداد تک تنظیم کے پیغام کو عام کیا گیا اسی سلسلے میں شہر ہیدر آباد میں دوروزہ عظیم الشان ریاستی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لائیا جا رہا ہے جو باویس اور تیویس اکٹوبر کو بروزہ ہفتہ اتوار بمقام نمائش گرونڈ نام پلی پر مناخد ہوگی پریس میٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طلح فیاض الدین صدر حلق ایس ایو تلنگانہ نے کہا کہ ایس ایو گزشتہ چالیس سالوں سے طلبہ و نوجوانوں کی تربیت اور سماج کی تعمیر نو کے ان کی تیاری کا کام کر رہی ہے موجودہ حالات میں جہاں ظلم و ضیادتی کا گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا ہوا ہے انسانیت نفرت کی زد میں آ چکی ہے اور منظم انداز میں نفرت کو عام کرنے کا کام چل رہا ہے ان حالات میں سماج کی رہنمائی کرنے اور انہیں یاس و قنوطیت کی قیفیت سے نکال کر امید کی شما جلانے نیز مستقبل کی راہ دکھانے کے لیے سی ایو تلنگانہ دو روزہ ریاستی کامفرنس مناخت کر رہی ہے اس کامفرنس میں سماج کے تمام طبقات مرد و خواتین بالخصوص طلبہ و نوجوانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے کامفرنس کی تفصیلات بتاتے ہوئے برادر حماد الدین کنوینر کامفرنس نے کہا کہ اس دو روزہ کامفرنس میں مختلف سیشن ہوں گے پہلے روز متوازی سیشن ہوں گے باویس اکٹوبر صبح دس بجے تا ایک بجے بچوں کا سیشن ہوگا جس میں نو عمر طلبہ کی جانب سے دلچسپ پروگرامز ہوں گے اسے دوران طلبہ مدارس کے لیے متوازی قصوصی سیشن ہوگا جس میں محدود حالات میں طلبہ مدارس کے کردار ان کے صلاحیتوں کے اتقا کے دیمن میں پروگرام رہیں گے دو پہلے دو بجے تا پانچ بجے انجینئرین اور میڈیکل طلبہ کے لیے متوازی سیشن ہوں گے جس میں ان میدانوں کے ماہرین کے ذریعے طلبہ کی رہنمائی کی جائے گی شام ساڑے چھے بجے کلٹرل سیشن ہوگا جس میں طلبہ مختلف ثقافتی سرگرمیاں انجام دیں گے کامفرنس کے دوسرے دن عوامی سیشن ہوگے صبح ساڑے دس بجے ایک اہم سیشن ہوگا جس میں فستائیت پر مختلف ماہرین گفتگو کریں گے دوسرا سیشن دو پہلے دو بجے سے ہوگا جس میں سماجی تبدیلی کو موضوع بحث بنایا جائے گا اور شام کا سیشن باز نماز مغرب ہوگا جس میں استعداد سازی اور مستقبل کی منصور بندی پر ماہرین خطاب کریں گے ان پروگرامز میں ملک کی معروف شخصیات مقاطب کریں گے جن میں پریس میٹ کے بعد ذریعے سے ایسائیوں کے ذیمہ داران نے عوام الناس بالخصوص طلبان و جوانوں سے اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ کرنے کی اپیل کی ہے اس موقع پر برادر محمد قیام الدین سیکریٹی حلقے محمد فراز احمد میڈیا منیجر ڈیکٹر زبیر احمد خان صدر مقامی ایسائیوں حیدرباد ودیگر ذیمہ داران موجود تھے موسیقی موسیقا 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 موسیقا